اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے سبقہ آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب مجھے علم زیادہ عطا کر دے اور اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ مجھے ایسا علم عطا کر جو نفع دینے والا ہو مجھے پاکیزہ اور حلال رزق عطا کر اور ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو تیرے ہاں مقبول ہو تو ہم پڑھتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے لیکن کیا بات ہے کہ ہمارے کلاس روم بھی گندے ہوتے ہیں ہماری دیواریں بھی کلاس روم کی گندی ہوتی ہیں اگر ہم اپنے سکول کو صاف نہیں رکھ سکتے تو ہم اپنے گلی محلے اور اپنے ملک کو کیسے صاف کریں گے کورے کے بھرے ہوئے ٹرک اور جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر حتیٰ کہ اب تو موٹر وے جو ہے اس کی سائیڈیں بھی ہماری ملک کی صاف نہیں ہیں اور جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو اس طرح کے منظر بہت آسانی سے نظر آ جاتے ہیں تو کیا ہم واقعی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے اگر ہم اپنے علم کو اپلائی کریں نافع بنائیں تو ہمارے کلاس روم جو ہیں وہ نیٹ کلین ہونے چاہیے ہماری گلی محلے اور گھر جو ہے وہ بھی صاف سترے ہونے چاہیے باہر کے ملکوں میں وہ لوگ انسان ہی ہیں جنہوں نے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈا ہے وہ اپنے گاروش کو مختلف بنس میں ڈالتے ہیں وہ چیزیں جو ری سائیکل ہو سکتی ہیں مسائل کے طور پر ٹن کے ڈبے گلاس کی بوتلیں وغیرہ اور وہ کچھرہ جو کہ بیکٹیریا کے عمل سے سادہ اجزاء میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کو بائیو ڈی گریڈیبل کہتے ہیں تو وہ اس کو خات کے طور پر استعمال کرتے ہیں اسی طرح انہوں نے کھوڑا اٹھانے کے لیے جب وہ نکلتے ہیں تو ہاتھوں میں دستانیں پہن لیتے ہیں پاؤں میں جو ہیں وہ بڑے بھوٹ پہن لیتے ہیں اور اپنے کھوڑے کا بندوبست کرتے ہیں انہوں نے بڑی بڑی بینز بنائی ہوئی ہیں تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے کھوڑے میں سے وہ چیزیں جو بائیو ڈی گریڈیبل ہیں ان کو لیتا کر لیں میٹل کو لیتا کر لیں پلاسٹک اور گلاس کو لیتا کر لیں بلکہ سویڈن تو ایک ایسا ملک ہے جس نے انقلاب لے آیا ہے کھوڑا یوز کرنے کے لیے تو آج ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں سبق کا آغاز کرتے ہیں آج ہم ووولز او اور آئی کا استعمال کریں گے جیسے او آئی اگر آئی آپ نے آئیل گھر میں آئیل جو ہے اس کو سر پہ بھی لگاتے ہیں کوکنگ آئیل میں کھانا بناتے ہیں اور آئیل آپ اس کو او آئیل آئیل اور اس کو تیل کہتے ہیں اگر آپ آئیل سے پہلے بھی لگا دیں تو یہ بن جائے گا بوائل آپ دیکھتے ہیں کہ جب آگ پہ رکھا جاتا ہے پانی کو دودھ کو تو وہ ابلنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر سے بھاپ نکلتی ہے تو بوائل آئیل کے آگے بھی لگا دیں تو بن جائے گا بوائل بوائل کو کہتے ہیں ابلنا پھر اگر آئیل سے پہلے آپ ایس لگا دیں تو بن جائے گا سوائل شاباش سوائل سوائل کہتے ہیں مٹی کو سوائل تو اس طرح سے اگر ہم سپیلنگ یاد کریں تو آسانی ہو جائے گی آئل تیل کو کہتے ہیں اس سے پہلے بھی لگا دیں تو بوائل بن جائے گا اور اس سے پہلے آئل سے پہلے ایس لگا دیں تو سوائل مٹی بن جائے گا پھر ہے کوائن کوائن جو ہیں وہ سکھے کو کہتے ہیں پانچ رفے کے دو رفے کے ایک رفے کے سکھے تو او آئی سے پہلے کر لگا دیں اور اینڈ میں این لگا دیں تو یہ بن جائے گا کوائن 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 کہتے ہیں سکھا تو اس کے بعد ہے ٹوائلٹ تو ت کے لیے تی آئے گا اور آئل ٹوائل لیٹ اٹ اینڈ میں آئے گا تو یہ بن جائے گا ٹوائلٹ ٹوائلٹ ٹ او آئل اٹ ٹوائلٹ تو ٹوائلٹ کو اردو میں بھی ٹوائلٹ ہی کہتے ہیں تو ہمیں ٹوائلٹ کا استعمال صحیح طور پر کرنا چاہیے گنگ نہیں ڈالنا چاہیے پھر ہے فائل فائل سے پہلے ف لگا دیں تو یہ بن جائے گا فائل فائل جو ہے باریک سی لیئر ہوتی ہے جس سے چیزوں کو کور کرتے ہیں فائل 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 اوائل سے پہلے آپ ف لگا دیں تو بن جائے گا فائل اور پھر جو ہے پوائنٹ پوائنٹ اس میں بھی اوائل آتا ہے پوائنٹ 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 کہتے ہیں کسی کی طرف اشارہ کرنے کو یا اگر آپ ایک نشان بھی لگا دیں تو اس کو بھی کہتے ہیں پوائنٹ انگلی سے اشارہ کرنا یا ایک نکتہ پوائنٹ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے پوائنٹ 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 اور پوائنٹ 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 اور پھر اس کے بعد ہے نوائز نوائز کہتے ہیں شور کو کان کے پردے سے ہم آوازیں سنتے ہیں اگر بہت تیز ہو تو اس وہ شور کہلاتا ہے جیسے گاڑیوں کا شور چیخو فکار کا شور یا جیسے بچے بہت سارے کلاس میں بیٹھے ہو تو شور کرتے ہیں تو نوائز جو شور ہوتا ہے وہ کانوں کو نقصان دے ہوتا ہے ہماری جو سننے کی اللہ تعالی نے قوت دیا اس کو نوائز یا شور جو ہے متاثر کرتا ہے پھر ہے جوائنٹ اللہ تعالی نے ہمیں جو ہڈیاں ہیں ہمارے جسم میں جیسے گھٹنا کونی ہاتھ اس میں مختلف ہڈیاں جڑی ہوئی ہیں آپس میں جس کی وجہ سے ہم اپنے جسم کے مختلف حصوں کو حرکت دے رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں جوائنٹ جوائنٹ کو اردو میں کہتے ہیں جوڑ ہمارے جسم میں ہمارے چھوٹی چھوٹی آڈیاں ہیں جو مختلف قسم کے جوڑوں سے جڑی ہوئی ہیں سر میں کندے میں اور نی جوائنٹ پھر ہے آئل بوائل سوائل فوائل کوئن پوائنٹ جوائنٹ نوائز ٹوائلٹ یہ کچھ اور ورڈز ہیں موائسٹ چوائس وائس ان کے مطلب آپ ڈکشنری میں سے دیکھ لیں تو آج ہم نے بہت سارے نئے لفظ سیکھے اور ساتھ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ جو ہم علم سیکھ رہے ہیں اسے نفق دے ہمیں اور ہم اپنے علم کو اپلائی کرتے ہوئے اپنے مسائل کا ہر ڈون اگر ہم کہتے ہیں تو صفائی نصف ایمان ہے تو واقعی ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں اپنے آپ کو صاف رکھیں شاور لیں حتی کہ ہمارے سر میں جھوئے نہ پڑھیں اپنے دانت صاف کریں اپنے ہاتھ سابند سے دھوئیں تاکہ ہم بیمار نہ ہوں اور اپنے کمرے کو بھی صاف رکھیں پہلے تو گن ڈالیں ہی نہ اگر گن ڈالیں تو اس کو صاف بھی کریں اپنا کلاسروم صاف سترا رکھیں اپنا سکول کا کمبون صاف سترا رکھیں جس دکان میں جس جگہ پہ کام کرتے ہیں وہاں صفائی کا خیار رکھیں کیونکہ اللہ تعالی صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے